موسیقی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے مفتی آمد صاحب آپ سے ہم کریں آغاز بائیس رمضان المبارک ہو گئی ہے یعنی بس اب یہ رمضان جانے میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے کل ہم دوسری طاق کرات میں داخل ہو رہوں گے کون ممکنہ شب قدر میں تو میں چاہوں گا اس حوالے سے توجہ دلائے کہ بس اب یہ آخری آخری جاتے جاتے لمحات کو کس طرح گزارنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور آپ نے رمضان کی ابتداء میں یہی کہا تھا کہ کل ہم یہ بات کریں گے جہاں جہاں تو اس کے مطابق آج آپ نے واقعیدہ ذکر کیا یعنی وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور وسیم بھائی یہ ایک تو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے اچھا کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ تیزی سے گزرے گا سال جو ہے وہ مہینوں میں مہینے جو ہے وہ ہفتوں میں ہفتے دنوں میں تو یہ آج ہم ان چیزوں کو دیکھیں مطلب ایک مہینے کا عبادت کا جو ہمیں وقت دیا گیا تھا یہ بلکل ایسے ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ آپ اس سونے کی کان کے اندر چلے جائیں اور آپ کے پاس ایک مہینے کا وقت ہے اگر آپ کے پاس ایک مہینے کے لئے سونے کی کان میں چلے جائیں اور ایک مہینے کا وقت ہے اب اکل وند آدمی کیا کرے گا اگر وہ کھاتا رہا پیتا رہا سوتا رہا تو بے وہ کوف ہے اس کو پتا ہے مجھے ایک مہینے یہاں پہ جتنا وقت میں اللہ ہے میں سونا نکالوں اور اس کے بعد جتنا سونا نکالوں گا مجھے باقی زندگی میں فائدہ دے گا یہ بلکل رمضان کا مہینہ اس سونے کی کان کی مسئل ہے کہ اس میں آپ جتنا سواب کما سکتے ہیں جتنی برکتے کما سکتے ہیں جتنی رحمتے کما سکتے ہیں جتنی رحمتے کمائے رحمتے ہیں اگر آپ کو دے گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں شرمان کی کیا بات ہے لائیو ٹرانمیشن چلے رہی ہے میرا شرمان کی کیا بات ہے جو میں ارز کر رہا ہوں آپ کی بریانی چونکہ زوہی بھائی نے مجھے پیش کیا اور میں ایکسائٹیڈ اس کو کھانے کے لئے سہری کی نیت سے ہے سہری کھانا سنت ہے تو روزے دار کے لئے تو خیر کھانا پینا یہ سب چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں صحیح لیکن یہ کہ باقی وقت بندہ ذکر و اذکار میں توبہ و استغفار میں ضرور شریف میں تلاوت میں ان چیزوں میں گزارے اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک ایسا برکت والا عظیم مہینہ اب ختم ہونے کو صرف سات دن ہے تو کم سے کم اس سات دن کو غنیمت جان کے جو کچھ اب تک حاصل نہیں کر سکے جو کچھ ہم اب تک رب کا قرب نہیں پا سکے اس کو راضی نہیں کر سکے تو وہ اب کر لیا جائے سبحان اللہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہے اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ لعلکم تتکون کے تناظر میں ہے کہ اس پورے مہینے بھی کوئی تقوی حاصل نہ کر پائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بدقسمتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ہے کہ ممبر کے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھا اور آمین فرمایا تو صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ یہ آمین کیوں فرمایا تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ذرا امیجن فرمائے کہ آیا کون فرشتوں کا سردار نوری مخلوق کا سردار اس سے اعلی فرشتوں میں کوئی نہیں ہے اور آیا کن کے پاس جو مخلوق میں سب سے برطر ہیں امام الانبیاء ہیں بات کتنی اہام ہوگی مطلب یعنی اس بات کی اہمیت کو سمجھیں تو انہوں نے فرمایا کہ تین دعائیں انہوں نے کی تو میں نے آمین کہا اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا الہ العالمین اس کی ناک خاکالود ہو کہ وہ ہلاک ہو کہ جس نے ماہِ نمزان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی اللہ اکبر یہ کتنی بڑی بات ہے اچھا یہ کیوں فرمایا یہ بلکل آپ دیکھیں نا کہ بلکل یوں سمجھ لیں کہ یہ لاسٹ اسٹیج بیان کیا گیا کہ وہ ہلاک ہو جائے اس لئے فرمایا ہے کہ بھائی ایک دن نہیں دیا دو دن نہیں دیئے دس دن نہیں دیئے پورا مہینہ آپ کو دیا اچھا پورے مہینے میں بھی اشرہِ رحمت تقسیم کیجئے اشرہِ رحمت پھر اشرہِ مغفرت اور سیکونس دیکھئے اور پھر آخر میں عِدق من النار جہنم سے آزادی کا اشرہ پھر آخری اشرے میں تاق راتیں دیں پھر تاق راتوں میں شبِ قدر بھی دیں پھر آخر میں لیلت الجائزہ بھی دیں تو اس میں بھی کوئی مغفرت نہ کروائے اتنی اپورجنٹیز کے بعد دیں اتنی گولڈن اپورجنٹیز دیں اس کے باوجود کوئی اویل نہ کر پائے تو بدقسمتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور میں یہاں پر یہ ارز کروں گا کہ اب دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جی ہاں الٹا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے ابھی ایک دو دن کے بعد ایسے دن آ جائیں گے کہ اگلا ہفتہ ہمیں روزے کا نہیں ملے گا اللہ جی 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 بالکل ہے صحیح یہ آخری آخری دن ہے تو اس میں ہم سب کو اپنی اکاؤنٹیبلیٹی کرنی چاہیے اپنا محاذبہ کرنا چاہیے کہ رمضان سے پہلے میں کیا تھا اور میں اب کیا ہوں اگر پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہوں تو تھوڑا سا چینج کریں تاکہ رمضان کے بعد ہم اپنے آپ سے کہہ سکیں کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے سبحان اللہ فرمائیے گا اور آدھ بھی جو رات آ رہی ہے ایک اور ممکنہ شب قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں تو تئیسوی جو شب آتی ہے اس کو تو بہت ہی احتمام کے ساتھ اور شب قدر کے اعتبار سے تو ہر تاکرات میں امکان ہوتا ہے لیکن جو تئیسوی ماہ رمضان ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیر اہل بیت کی روایات سے آئی ہیں کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو لہٰذا بہت زیادہ احتمام بھی ہوتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے بس اتنا ذہن میں رہے کہ اب یہ مہمان رخصت ہوا چاہتا ہے تو یہ آخری آخری مواقع ہیں اپورچنٹیز ہیں جس طرح سے ابتدا میں یہ باتیں ہو رہی تھی قد اقبلا کہ تمہاری طرف آیا چاہتا ہے یہ شابان کے اختتام میں پہ جب ماہ رمضان آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہمان آ گیا اور اب اس کے بعد یہ موقع ہے کہ جب مہمان رخصت ہوا چاہتا ہے یعنی اب اس کو الویدہ کہنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے تو جس طریقے سے مہمان کے ساتھ وقت گزارا ہے ویسی یادیں اس کے ذہن میں اس کے دل میں نقش ہو جائیں گی اور ظاہر ہے کہ پھر پورے سال ہمیں یاد رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے کہ وہ مہمان آیا تھا اور آکر چلا گیا اللہ اکبر تو اس سے ہم نے کتنا استفادہ کیا اور آپ فرض کیجئے کہ ایک مہمان کا بہت بڑا پروفیسر ہے وہ اگر آپ کے گھر مہمان ہوا اور ایک مہینہ آکر وہ چلا جائے اور پھر بھی اس کے بعد دو جما دو چار کی ایکویشن بھی ایک شخص سے سالونا ہو رہی ہے تو اس سے اس مہمان سے کچھ استفادہ تو نہیں کیا اگر ایک ایسا شخص تھا جس کو انگریزی میں پورا ملکہ حاصل تھا اور مجھے انگریزی سیکھنے کا بھی شوق تھا ایک مہینہ وہ آکر چلا گیا اور اس کے باوجود مجھے بنیادی جو ایک سبجیکٹ ورب اور پریڈکیٹ کی جو بحثیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو میں نے اس مہمان سے کیا استفادہ کیا یہ مہمان جو یہاں پر ہمارے پاس آیا ہوا ہے پروردگار آلم کی طرف سے یہ ماہ مبارک رمضان یہ آیا تھا تقوی کی دولت لے کر صحیح ہے اور ہم پر وہ نچھاور کرنا چاہ رہا تھا لٹانا چاہ رہا تھا دینا چاہ رہا تھا اب تو صرف ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان اس مہینے سے اس دولت تقوی میں سے کتنے موتی چنے کتنا سونا کتنا چاندی کتنے ہیرے کتنے جوائرات اس لئے کہ اس نے دینے میں کسی قسم کے بخل سے کام نہیں لیا کسی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا اب تو بس لینے والے کا مرلہ ہے گر کدا قاہل بود تکسیر صاحب خانہ چیز کہ اگر خود فقیر ہی قاہل ہو تو وہ میزبان سے یا صاحب خانہ سے کسی قسم کا شکوہ نہیں کر سکتا وہ دینے کے لئے آمادہ رہا ہے جزا اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکات حضرت نے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بخواہ لیتے ہیں بختم ہو گئے اور ازان فجر انشاءاللہ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر 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 اشہد والا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیال الفلاح حیال الفلاح حیال الفلاح أصلاة خیر من الناور حیال الفلاح حیال الفلاح اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر لا الہی لہی لی رہا اللہ ہم رب هذه الداوات التام والصلاة القائم آتِ محمدًا الوسیلتا والفزیلت والدرجة الرفیع و بأثم مکاما محمودًا و ارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف المیاد جزاکاللہ بہت شکریہ جناب وسیع وسیع صاحب خوبصورت انداز میں آزان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یوں الحمدللہ ہم نے بائیس رمضان المبارک کا آغاز کر دیا ہے بہت سارے لوگوں نے دعاوں کی گزارش کی ہے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری پوری ٹیم کو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور جن جن لوگوں نے ہم سے دعاوں کی استدعہ کی ہے آپ سب ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جلد جلد سب کے لئے خیر کا معاملہ فرمائیں انشاءاللہ جو منحومین ہیں ان کے لئے مغفرت کا معاملہ فرمائیں ماہ رمضان المبارک کی ان انتہائی بابرکت راتوں کے تفیل انشاءاللہ آج کی یہ شان سہر پہنچ رہی ہے اپنے اختتام کو آج کل کی جو شان سہر ہوگی وہ انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا رات بارہ بجے تو انشاءاللہ جس طرح ہم دو بجے تو سہر کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں اب چونکہ یہ ایک اور ممکنہ شب قدر ہے شب تئیس رمضان المبارک ہے تو ہم بارہ بجے آپ کی خدمت میں کل رات حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اس آیت کے ساتھ بشرت صحت و سلامتی و زندگی دو بج کر تیس منٹ و راو سے ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ و ناصر یہی ماں ہے کرم یہی ماں ہے عطا اللہ 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 اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل